قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم ویانس الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج ہم قرآن سے روحان علاج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم وظیفہ بتائیں گے وہ وظیفہ کس چیز کا ہے ایک آدمی ایک انسان جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کا کیا علاج ہے سب سے پہلی چیز میں بتاتا چلو غصہ کیوں آتا ہے ہمیشہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ غصہ حرام ہے اور غصے کو پینے والا اس کو آقا علیہ السلام نے بہادر کہا ہے جو بندہ جس کو کتنا بھی غصہ آ رہا ہے لیکن وہ بڑا پن کا مظاہرہ کرتا ہوا وہ اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہوا مضبوط انسان وہ ہے جو خود کو مضبوط ثابت کرتا ہے اس وقت جب اس کو غصہ آ رہا ہے بڑے پن کا مظاہرہ بھی یہی چیز ہے اور خود کو مضبوط سمجھنا اور جو بندہ کہتا ہے کہ میں مضبوط ہوں وہ بندہ مضبوط ہے جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ نہیں ہے مضبوط وہ بندہ بہادر نہیں ہے جو میدان میں لوگوں کو بچار دیتا ہے بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے اور ایک اور بات غصہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے چھوٹے پر آتا ہے اپنے سے نیچے پر آتا ہے کیونکہ یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے کبھی کسی کو اپنے مالک پر غصہ نہیں آیا ملازم ہے تو اس کو اپنے بوس اپنے مالک جس پر کام کرتا ہے غصہ نہیں آیا اور اگر آئے بھی تو وہ پی جاتا ہے خموش ہو جاتا ہے پتہ ہے کہ میں یہاں پر غصہ نہیں نکال سکتا اور گھر میں وہ بچوں پر چاہے نکال دے تو یہ چیز ہے غصہ جو ہے یہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے آقا علیہ السلام آ رہے تھے دیکھا دو بندے جو آپس میں لڑ رہے تھے بہت غصے میں تھے اور ان کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوا پڑا تھا آقا علیہ السلام نے ان کو غصے میں دیکھ کر فرمایا فرمایا کیا میں تم ایک ایسا عمل بتاتا ہوں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو تم پڑھ لو تو تمہارا یہ غصہ ختم ہو جائے گا وہ کیا دعا کیا وظیفہ کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اس سے کیا ہوگا تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا یہ شیطان سے بندہ پناہ مانگتا ہے اللہ کی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے شیطان دور ہو جاتا ہے تو یہ بندے کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کو سو مرتبہ جس کو بہت زیادہ غصہ روٹین میں آتا ہے وہ صبح و شام سو مرتبہ پانی پر دھم کر کے پیے تو غصہ ختم ہو جائے گا غصہ آنا ختم ہو جائے گا بچہ زید کرتا ہے اس کے لئے بھی یہی چیز ہے وہ اس کو یہ پڑھ کے دیں ساتھ میں بسم اللہ ملالے عوذ باللہ سو مرتبہ بسم اللہ سو مرتبہ انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا آقا علیہ السلام نے ہمیں غصہ آتا ہے تم اگر چل رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ جو سائکائٹرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بارہ منٹ بارہ منٹ زیادہ زیادہ سوچ آپ کی ایک جیسی رہتی ہے تو ان بارہ منٹ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے ہر چیز لیول پر آ جاتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے وظیفے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ